بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین میں فقیر نہیں تھی رات کو موں چھپا کر سڑک کنارے بھیگ مانگتی تھی آج رات ایک امیر آدمی کی میں منت کرنے لگی کہ مجھے کھانے کو کچھ دے دو وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو میں مان گئی کیونکہ میں دو دن سے بوکھی تھی تو میں اس کے ساتھ چل پڑی اس امیر مرد کی بیوی مر چکی تھی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا پہلے اس نے مجھے کھانا دیا اور پھر رات کو اس نے مجھے میرے پاس رہنے کا کوئی ٹکانہ نہ تھا رات کے وقت ایک امیر شخص کی منت کرنے لگی میں بھوک سے مرنے والی تھی کچھ کھانے کو دے دو وہ مجھے اپنے گھر لے گیا میری بیوی مر گئی ہے اگر تو میرے بچے کی پروش کرو تو میں تمہاری زندگی جنت بنا دوں گا رات کو بچے کو سلاتے ہوئے مجھے بھی نید آ جاتی تھی اور صبح اڑتی تو بچہ غائب ہوتا میں بچے کا پوچھتی تو کہتا بچہ شام کو آ جائے گا ایک رات میری آنکھ کھلی تو میری جان نکل گئی مالک مکان نے آج مجھے مکان خالی کرنے کو کہہ دیا میں پچھلے دو ماہ سے مکان کا کرایا نہیں دے سکی تھی کرایا کہاں سے دیتی جبکہ میرے پاس تو خود کھانے کو پیسے نہیں تھے اور میں بھی چھے ہفتے سے تقریباً بکھی تھی بس روٹی کے کچھ بچے ہوئے ٹکڑے تھے وہی پانی میں ڈبو کر کھا کر گزارا کر رہی تھی لیکن اب تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے گھر کا سارا سمان ایک ایک کر کے بے چکی تھی اب تو گھر میں سوائے کپڑوں کے کچھ بھی نہ تھا اس لیے میں خموشی سے مکان خالی کر کے نکل آئی سارا دن ادھر ادھر گھومتی رہی لیکن رات کو نہ میرے پاس کوئی رہنے کا ٹکانہ تھا اور نہ ہی کھانے کو کچھ تھا میرا بوک سے اتنا برا حال تھا کہ مجھے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا میں اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے رو رہی تھی اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی وہ کافی امیر لگ رہا تھا وہ بیکری سے بہت سمان لے کا نکلا میں نے جا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اسے کہا کہ صاحب مجھے کچھ کھانے کو دے دو کیونکہ میں بوک سے مرنے والی ہوں اس نے مجھے کہا کہ تمہارا گھر کہاں ہے مجھے بتاؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں لیکن میں نے اسے بتایا کہ میرا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے میں قرائے کے گھر میں رہتی تھی مالک مکانے مجھے نکال دیا بس مجھے کچھ کھانے کو دے دو ورنہ میں مر جاؤں گی اس نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو مجھے کھانے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس لئے میں نے فوری ہمی بھار لی اور اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئی اس کے گھر ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو تقریبا پانچ سال کا تھا اسے شخص نے مجھے وہ ساری چیزیں دی اور کہا کہ جو دل چاہتا ہے کھا لو میں نے پہلے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اس آدمی کو بھی شاید احساس ہو گیا تھا کہ میں بوکھی ہوں اس لئے اس نے بھی مجھے کچھ سوال نہیں کیا تھا کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے پوچھا بتاؤ تم کون ہو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ میری آنکھوں کے سامنے میرا ماضی گھومنے لگا کہ میں کس موں سے اس شخص کو بتاؤ کہ میں کون ہوں لیکن اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ گی تو میں تمہارے لئے رہنے کا بندوبست بھی کروں گا میں نے اسے بتایا کہ میرا تعلق ایک امیر کبیر خاندان سے ہے لیکن مجھے کالج میں ہی ایک لڑکے سے پیار ہو گیا وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کے ماں باپ نہیں تھے وہ اپنی محنت سے پال رہا تھا مجھے معلوم تھا کہ میرے والدین کبھی بھی اس رشتے سے راضی نہیں ہوں گے اس لئے ہم دونوں نے کوڑ میریج کر لی اور اپنے خاندان والوں کے ڈر سے وہ شہر چھوڑ کر ہم لوگ یہاں آگئے ہم لوگ بہت خوش تھے میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا میری چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتا تھا کیونکہ اسے بھی حساس تھا کہ میں اس کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کر کے میں کبھی بھی نہیں پشتائی اور نہ کبھی اپنی پرانی زندگی کو یاد کیا لیکن ایک حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا میری تو تعلیم بھی مکمل نہیں تھی اور اس طرح کے حالات کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور جو تعلیم میرے پاس تھی اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں تھا میرے تمام ڈگریز کے کاغذات سب کچھ میرے والدین کے گھر ہی تھے شوہر کے مرنے کے بعد میں نے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ تم ہمارے لئے مر چکی ہو کیونکہ ہم نے پہلے پورے خاندان میں تمہاری موت کی خبر پھلا دی تھی بلکہ باقاعدہ تمہارا جنازہ تک کرا دیا تھا اس لئے اب تم پلٹکار ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی میرے شوہر کو مرے ہوئے تین ماہ ہو چکے تھے پہلے تو ایک مہینہ ارد گرد کے لوگ مدد کرتے رہے لیکن کوئی کسی کی کب تک مدد کر سکتا ہے میں گھر کی مختلف چیزیں بیچ کر اپنا گزارہ کرتی رہی لیکن مالک مکان کو کرایا نہ دینے کی وجہ سے آج اس نے مجھے گھر سے نکال دیا گھر میں بیچنے کو بھی کچھ نہیں بچا اگر آپ مدد نہ کرتے تو شاید میں ایسے ہی سڑکوں پر بھوک سے مر جاتی اس شخص نے کہا کہ آپ میرے لئے میری بہنوں کی طرح ہے آپ میرے گھر میں رہیں میرے اس بیٹے کی اچھی پروش کر لیں میں آپ کو خوش کر دوں گا میری بیوی مر چکی ہے اور میرے بیٹے کی پروش کرنے والا کوئی نہیں ہے میں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اتنا ہی ہوتا لیکن میرا بیٹا پدائش کے وقت ہی مر گیا تھا اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر ہی اس کی پروش کروں گی میں بہت خوش تھی اس گھر میں رہتی تھی میری ذمہ داری صرف بچے کی پروش کرنا تھی اسے وقت سے کھانا کھلانا اس کے کپنوں کا خیال رکھنا اور بس باقی گھر کے ہر کام کے لئے نکرانی موجود تھی ایک دن میں صبح اٹھی تو بچہ بستر پہ موجود نہیں تھا میں اٹھ کر باہر آئی اور پھر پوچھا کہ سائم کہاں ہے مالک نے بتایا وہ کچھ دیر تک آ جائے گا میں نے مالک سے بہت دفعہ پوچھا سائم کہاں کیا لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا وہ مالک تھا اس لئے بحث بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اگر وہ مجھے نوکری سے نکال دیتا تو میں کہاں جاتی اور پھر تو یہ مسئلہ چل نکلا روزانہ رات کو میں سائم کو سلاتے ہوئے سو جاتی اور صبح جب اٹھتی تو بستر پر سائم موجود نہ ہوتا لیکن شام کو آ جاتا میں جب بھی اسے پوچھتی کہ وہ کہاں گیا تھا تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا اور مالک نے تو پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تمہارا اس معاملے میں کچھ لینا دینا نہیں ہے تمہارا کام صرف بچے کی پروش اور اچھی تربیت کرنا ہے بس وہی کرو میں نے اس کے بعد بچے سے پوچھنا بھی چھوڑ دیا ایک رات کو میری آنکھ کھلی تو بچہ میرے پاس ہی بستر پر موجود تھا میں تو جسس میں جاگتی رہی لیکن نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور دوسرے دن ہمیشہ کی طرح بچہ بستر پر موجود نہ تھا اس دن جب میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر باہر آئی میرا مالک باہر بیٹھا اور اس کی میری طرف پیٹ تھی کیونکہ میں ننگے پاؤں باہر آئی تھی اس لئے میرے قدموں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی مالک فون میں مگن تھا لیکن میں اس کا حلیہ دے کر حیران رہ گئی اور اندر ہی اندر در بھی گئی اور واپس کمرے میں آ گئی اس سے پہلے تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا مالک کیا کام کرتا ہے مجھے اپنی تنخواہ سے گرس تھی لیکن اس کے بعد میں نے وہاں کام کرنے والے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا مالک کیا کام کرتے ہیں تو معلوم ہوا وہ تو ایک بزنس مین ہے لیکن اس رات جو میں نے دیکھا کسی کو نہیں بتا سکتی تھی یہ بات میں نے سب سے چھپائی ہوئی تھی اور اسے معلوم ہو جاتا کہ میں اس کے راہ سے واقف ہو گئی ہوں تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتا اس لئے میں خموش ہو گئی ایک دن کتابوں کے علماری سیٹ کرتے ہوئے ایک کتاب ہاتھ سے نیچے گر گئی اس میں سے ایک تصویر نکل کر نیچے گری جب میں نے تصویر دیکھی تو مجھے یون لگا کہ کمرے کی چھت میرے سر پر آ گرے گی اور وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر کی تھی اور میں حیران تھی کہ میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس کیا کر رہی ہے لیکن اس کا اس رات والا روپ یاد کر کے مجھے لگا کہ اگر اسے ملوم ہو گیا کہ میں نے یہ تصویر دیکھی ہے یا پھر یہ ملوم ہو گیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا اس وقت تو ڈر کے مارے میں سب کچھ سیدھا کر کے کمرے سے باہر نکل آئی لیکن اب مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا لیکن سب سے بڑی فکر کی بات یہ تھی کہ مجھے جان کر خطرہ تو تھا ہی لیکن اس کے باوجود میں یہاں سے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ایک تو اس کے گھر کے علاوہ میرا کوئی ٹکانہ نہیں تھا اور مجھے اس بچے سے پیار ہو گیا تھا مجھے ایسے لگتا جیسے یہ میرا بچہ ہو اس بچے سے مجھے خاص قسم کے انصیت سی ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ مجھے اس تصویر کا راز بھی جاننا تھا اس بندے کے پاس میرے شوہر کی تصویر کیوں ہے اس شخص کا حلیہ دیکھ کر جو میرے دماغ میں خوف آیا اگر وہ خوف سچ ہوا تو میں نے اس کو چھوڑنا نہ تھا کیونکہ برائے راست اس انسان سے پوچھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی کچھ بھی تھا مجھے یہاں رہتے ہوئے تین ماہ ہو چکے تھے اس بچے نے مجھے اب ماما کہنا شروع کر دیا میں نے اس سے بہت منع کیا کہ مجھے ماما نہ کہا کرو لیکن پھر بھی وہ مجھے ماما ہی کہتا مالی کو بھی اس بات سے اتراز نہیں تھا اور میں پھر اس بچے سے اپنی پیاسی ممتہ کو سراب کر لیتی اس کے بعد بھی ایک دو دفعہ ایسے ہی ہوا کہ رات کو میری آنکھ کھلی اور چپکے سے باہر نکلی لیکن میرا مالی کا ہی نظر نہ آیا مجھے لگا کہ جو میں نے دیکھا ہے یا جو کچھ اس رات دکھایا وہ خواب تھا لیکن وہ غلط نہیں تھا میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس ہونا یہ واقعی حیرت کی بات تھی مجھے مالک نے ایک فون دے دیا تھا تاکہ باوقت ضرورت اس سے رابطہ کر سکوں لیکن اس پر ایک نمبر پہ فون آیا میں نے فون نہیں اٹھایا کیونکہ میرا فون کمرے میں پڑا ہوا تھا میں باہر تھی جب تک میں کمرے میں آئی تو فون بند ہو گیا لیکن تھوڑی دیر بعد اس نمبر پہ ایک میسیج آیا جس نے مجھے میرے نام سے بلائیا گیا کہ تم کیسی ہو مجھے حیرت ہوئی کہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے مجھے لگا کہ میرے گھر کے نوکروں میں اسے کوئی شرارت کا رہا ہے اس لئے میں نے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد کوئی میسیج بھی نہ آیا تو میں بے فکر ہو گئی پھر روز رات کو اس نمبر سے میسیج آتے کبھی میری پرانی زنگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی کبھی میرے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات ہوتی تو کبھی میرے شوہر کے بارے میں اور اقصد تو یہ باتیں ہوتی ہیں جو کسی بندے کو معلوم نہیں تھی وہ تو صرف میں ہی جانتی تھی مجھے ڈر لگنے لگا تھا نہ جانے یہ کون ہے اور میرے پیچھے کیوں پڑا ہے میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی اس کا ایک ہی تقاضہ تھا کہ اسے اپنا دوست سمجھو مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں اسے صرف ایک ہی اشارہ کر دوں وہ میرا مسئلہ حل کر دے گا لیکن میں ڈا چکی تھی اس لئے اس کا نمبر بلاگ کر دیا لیکن پھر وہ سلسلہ چل نکلا میں جتنے بھی نمبر بلاگ کرتی وہ ہر نئے نمبروں سے مجھ سے رابطہ کرتا ایسی ایسی باتیں کہتا کہ میں پریشان ہو جاتی ایک دفعہ مجھے شک ہوا کہ یہ میرا مالک ہے اور اب جس کو میں اپنا وہم سمجھ کر یا اپنا خواب سمجھ کر بھول چکی تھی وہ مجھے سچ لگنے لگا تھا کہ میرا دانہ پانی اب یہاں سے اٹھ گیا ہے مجھے کسی طرح بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے میری جان کو بہت خطرہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں کم سے کم عزت محفوظ تھی مجھے مالک پر شک ہوا تو میں نے مالک پر نظر رکھنا شروع کر دی لیکن اس کے کسی بھی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ میرے بارے میں وہ بہت کچھ جانتا ہو اور وہ ہی مجھے تنگ کر رہا ہو کیونکہ اکثر مالی گھر پر ہوتا میرے سامنے بیٹھا کچھ کام کر رہا ہوتا لیکن میرے نمبر پر میسیج آ رہے ہوتے تھے اس کی کوئی ڈمانڈ بھی نہیں تھی اس کا صرف ایک ہی کہنا تھا کہ میں اسے بات کروں اس کو اپنا دوست سمجھوں اس کو اپنی پریشانی بتایا کروں جب کچھ دن گزرے اور اس نے اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ جایا کسی قسم سے بلیک مل نہیں کیا تو آہستہ آہستہ میں اس سے بات کرنے لگی اپنی کوئی پریشانی اس سے شیئر نہیں کرتی تھی لیکن اس سے بات کرتی تھی ادھر ادھر کی ہنسی مزا کی لیکن اس کے بارے میں پوچھتی کہ میرے بارے میں کیسے جانتے ہو تو وہ جواب نہیں دیتا اپنے بارے میں یہ بتاتا تھا کہ پرائیویٹ جوگ کرتا ہوں اور یہ کہ وہ غیر شادی شدہ ہے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے دنیا میں تو میرا بھی کوئی نہیں تھا اس لیے میری اس سے دوستی ہو گئی میں کوشش کرتی کہ کسی کے سامنے اسے بات نہ کروں اس لیے میں نے یہ بات بھی کہہ دی اور اس سے بھی کہا کہ وہ اس چیز کا خیال رکھے اب ہم اکثر رات کو بات کیا کرتے ہیں جب سب سو جاتے تو رات کو دیر تک باتیں کرنے کی وجہ سے صبح میری آنکھ نہیں کھلتی اور جب میں اڑتی تھی تو بچہ نہیں ہوتا اب میں اس کی عادی ہو چکی تھی یہ سب اس سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ یہ اس گھر کا راز تھا اور میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے اور ویسے بھی وہ کون تھا جو کچھ اس نے اپنے بارے میں بتایا تھا وہ سچ تھا یا نہیں میں نہیں جانتی تھی میرے لیے وہ بس ایک ٹائم پاس تھا جسے بات کر کے اپنا آپ حلکہ کر لیتی ہوں ایک دن شام کو مالک اور اس کا بچہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے گھر آئے تھے آتے ساتھ مالک نے کہا کہ جلدی سے چائے اور اس کے ساتھ چیزوں کا انتظام کر دو کیونکہ اس کا بہت قریبی دوست آج گھر آنے والا ہے میں نے چائے کے ساتھ ساتھ پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں بھی تیار کر رہی تھی مجھے باہر سے آواز آنا شروع ہو گئی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مہمان آ گئے ہیں میں کاموں میں مصروف ہو کر وہ فون والا بندہ اور اس کے بعد بھول گئی تھی اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آئے گا میں باہر نکلی تو لانچ میں کھڑے انسان کو دیکھ کر میرے موں سے بے ساختہ چیخ نکل آئی اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور مالک اور وہ انسان میرے بستر کے پاس کھڑے تھے اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا شہر تھا جس کی لاش میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنائی تھی میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ سلامت میرے سامنے کھڑا ہے جب اس نے میرے چہرے پر اتنی زیادہ حیرت دیکھی تو اس نے کہا کہ یقین کر لو کہ میں ہی ہوں میں زندہ ہوں میں اسے چھو کر دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ میں زندہ ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی ان سارے مہینوں میں برداشت کی گئی تکلیفیں مجھے ایک کے کر کے یاد آنے لگی اور میں نے اسے پوچھا کہ اگر وہ زندہ تھا تو وہ کون تھا جس کی لاش ہمارے گھر میں آئی تھی اور کہا اسے معلوم تھا کہ اس کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تو وہ اتنے مہینے مجھ سے غافل کیسے رہا اس نے کہا کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ راز ہیں میں خود کو تیار کر لوں اور ایک کے کر کے سارے رازوں سے پردہ اٹھا دوں گا اور جو میرے سوال ہیں ان سارے سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ وہ رونگ نمبر والا جو تمہارے بارے میں سب جانتا تھا وہ میں ہی ہوں پہلا تمہارا انعام ہے کہ میں آج تمہارے سامنے آ گیا ہوں اس کی بات سن کر جب میں نے غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ وہ جو باتیں وہ بندہ کرتا ہے وہ میرے علاوہ میرا شہر تو جانتا تھا لیکن یہ میرے وہم وگمان میں نہیں تھا کہ میرا شہر بھی زندہ ہو سکتا ہے میں نے اسے کہا کہ اگر وہ زندہ تھا تو وہ کہاں تھا مجھے پہلے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا اس نے بتایا کہ ہم لوگ شادی کر کے تو یہاں آ گئے لیکن کچھ عرصے بعد تمہارے والدین نے ہمارے بارے میں تفصیلات لے لی تھی انہوں نے خاندان میں تو یہ ظاہر کر دیا تھا کہ تم ایک حادثے میں مر گئی ہو اور ایک لڑکی کی کچلی ہوئی لاش انہوں نے بقاعدہ دفنا دی ملکل ہر سال تمہاری برسی بھی کہتے تھے لیکن وہ میرے دشمن ہو گئے جو ان کی لڑکی کو بگا کر لے کر آ گیا تھا لیکن اس دوران معلوم ہوا کہ تم ماں بننے والی ہو اس لئے وہ خموش ہو کر بیٹھ گئے اور پھر ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا انہوں نے اٹھا لیا اور اس کی جگہ ایک مردہ بچہ رکھ دیا جسے ہم اپنا بیٹا سمجھ کے دفنا آئے تھے یہ بات مجھے بھی معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ میرا بچہ زندہ ہے یہ بھی بہت دیر بعد پتا چلا تب ہی انہوں نے میرے خلاف سازی شروع کر دی مجھے بار بار نوکری سے نکلوانا شروع کر دیا میں نے ان سالوں میں اتنی ساری نوکریوں بدلی تو اس کی یہی وجہ تھی جہاں بھی نوکری کرتا وہاں سے نکلوا دیتے اور پھر ایک دن انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا لیکن نہ جانے کس کی دعا نے مجھے بچا لیا اور ایک راہی گر اس فائرنگ کا نشانہ بن گیا مجھے معلوم ہوا کہ وہ حملہ مجھ پر ہوا ہے مجھے تو یہی لگا کہ اس بندے پر فائرنگ ہوئی ہے لیکن اس کے بعد تمہارے باپ کا مجھے دمکی برا فون آیا اور اس نے کہا کہ اگر تم بچ گئے ہو تو آئندہ نہیں بچو گے تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو میری جان کے دشمن ہیں نوکریوں سے نکلوانا یہ تو مجھے معلوم تھا میرا سوسر ہی کر رہا ہے دیکھیں میری جان کے دشمن ہو سکتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں تھا میں نے اپنے ایک دوست کی مدد حاصل کی جو کہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا اور اب زی ایس ایس کر کے وہ سے سٹینڈ کمیشنر بن گیا تھا میں نے اسے مدد کی درخواست کی تو اس نے اپنی دوستی کی خاطر میری مدد کا وعدہ کر لیا اور اس نے معلومات حاصل کر لی تو معلوم ہوا کہ پیش ورانہ قاتل کی خدمات حاصل کی گئی تھی تاکہ مجھے ختم کیا جا سکے مجھے معلوم تھا کہ کبھی نہ کبھی تو میں کہیں نہ کہیں کسی طرف سے آنے والی آندھی گولی کا شکار ہو جاؤں گا لیکن ان لوگوں نے کوئی چال چلی اور مجھے اغواہ کر لیا اور کسی حادثے سے کچھلی ہوئی لاشت مہارے پاس بھیج دی اور کہا تمہارا شوہر مر گیا ہے اس کے بعد تم بہتر جانتی ہو کہ تمہارے کیا حالات تھے سب کچھ تمہارے باپ نے ہی کیا تھا تاکہ تمہیں احساس دلاس سکیں تم نے جو قدم اٹھایا وہ بہت غلط تھا لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ وہاں سے جلدی نکل آیا اس کام کے لئے بھی میں نے اپنے دوست کی مدد حاصل کی اور اس نے تب تک ملومات حاصل کر لی اور اسے معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور اسے ان لوگوں نے اپنے ایک منازم کے پاس گاؤں میں رکھا ہوا ہے اس لئے رات و رات چھاپا مروا کر وہاں سے ہمارا بیٹا مگوا لیا اور اپنے ایک بہت ہی ہونیہار اور فیسر کے گھر میں رکھوا دیا کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس لئے اس پر کبھی کوئی شک نہیں کر سکتا تھا تم بھی جانتی ہو کہ تمہارے باپ کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں انہیں معلوم ہو گیا کہ کون سا کمشنر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور جو بچہ تمہارے سامنے گھوم رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ جس انسان نے تمہیں گھر میں رکھا ہوا تھا وہ بہت ہی وفادار افیسر ہے بظاہر ایک بزنس مین ہے لیکن حقیقتا انڈرگراؤنڈ خفیہ کا افیسر ہے اور اب میر پوش ہو کر تمہارے بارے میں اور بچے کے بارے میں مولمات حاصل کر رہا تھا کہ شاید تم لوگوں کی نگرانی ہو رہی ہے جب اتنے دن تم لوگوں کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ نگرانی نہیں ہو رہی تو آج میں سامنے آ گیا یہ میری طرف کی کہانی ہے میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اگر اب ہم لوگ الگ کسی گھر میں رہیں گے تو بھی میرے والدین کو تو پتا چل جائے گا کہ ہم ساری زنگی خطرے کے ساتھ رہیں گے کیونکہ اگر انہیں پتا چلا تو یقیناً آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے اس نے کہا کہ اتنا عرصہ رپوش رہنے کی یہی وجہ تھی میں نے خفیہ ادارے جوائن کر لیے ہیں اور اب میرے پاس ایک نائش ناکت ہے کیونکہ اس نام سے تو میں مر چکا ہوں مجھے کل سرجری کے لیے جانا ہے اس کے بعد میں ارام سے تمہارے ساتھ بقائدہ شادی کروں گا اور خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ناظرین کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس لڑکی کے باپ نے اس کے شوہر کے ساتھ ٹھیک کیا ہے یا نہیں ناظرین یہ تھی آج کی ہماری کہانی اگر ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ